آپ نے کلاسیز اسمین میں آپ کا سواگت ہے جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ جو ہے جی آئی سی لیکچرر ٹی جی ٹی پی جی ٹی بیلو جی سے ریلیٹڈ ملٹیپل چوائز کوئیسٹن کو سولو کرتے ہیں تو پچھلے ٹرم پہ ہم لوگوں نے کنگڈم مونیرہ کا پارٹ تھری کیا تھا آج ہم لوگ کنگڈم مونیرہ کا پارٹ فور جو ہے اس کے کوئیسٹن سولو کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوئشن ہے ناو سٹوک ہے ناو سٹوک کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ سائنو بیکٹیریہ ہے یا اسے بلو گرین الگی کہتے ہیں ناو سٹوک کیا ہے ایک بلو گرین الگی ہے اگلا کوئشن ناو سٹوک ہے ایک کریکٹریسٹک ناو سٹوک کا ایک لکھڑ ہے کون سا ہے سیکسول پروڈکشن تو بلکل نہیں ہوتا ہے بلو گرین الگی میں یونی فیلیٹ جو اسپورس بھی نہیں پائے جاتے ہیں کلورفل ای بھی نہیں پائے جاتا ہے کون سا ہوتا ہے کلورفل اے ہوتا ہے تو کون سا ہو گیا صحیح ناو سلولوجک سلوال سلوال کئی بنی ہوتی ہے پیپٹائیڈو گلائکنز کی بنی ہوتی ہے پیپٹائیڈو گلائکنز کی بنی ہوتی ہے ارثہ نون سیلولوجک ہوتی ہے تو کریکٹ اپسن ہمارا کون سا ہو جائے گا نون سیلولوجک سیل وال اگلا کوئشن ہے ایک جو نوستوک ہے اس کا فیلامینٹ جس میں موسیلیز کی سیٹ نہیں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ فیلامینٹ کے اوپر چپ چپی سیٹ پائی جاتی جو موسیلیز کی بنی ہوتی جو وارٹر ایبزورب کر سکتی ہے تو اس کو مطلب اس کو چھوڑ دیں تو نوستوک کا فیلامینٹ کیا کہلائے گا کیا کہلائے گا ٹرائیکوم کہلاتا ہے نیکسٹ ہے اگلا کوئشن ہے ہمارا رائبوسومس اور نوستوک نوستوک کے رائبوسومس کیسے ہوتے ہیں تو جانتے ہیں نوستوک کیا ہے ایک بلو گرین ایلگی ہے اور بلو گرین ایلگی کیسے ہوتے ہیں پروکیریوٹک ہوتے ہیں تو پروکیریوٹک جب ہوتے ہیں تو سبھی پروکیریوٹک میں 70S جو ہے رائبوسوم پائے جاتے ہیں کریکٹ آپسن سی ہو گیا اگلا ہے سائنو بیکٹیریا آر سائنو بیکٹیریا آر یا نوستوک یا تو سائنو بیکٹیریا یا بلو گرین ایلگی یا نوستوک کی بات ہوئی تو کیا ہوتے ہیں یہ Oxygenic with Nitrogen مطلب Nitrogen کا fixation بھی کرتے ہیں اور Oxygen بھی دیتے ہیں کیونکہ ان میں Photosynthesis ہوتی ہے یہ آپسن سے ہی ہو جائے گا نیکسٹ قویشن ہے ہمارا which of the following help in increasing soil fertility soil fertility کو کون increase کرتا ہے تو نوستوک اور لیگیوم لیگیوم کیا ہوتے ہیں دالیں ہوتے ہیں دالوں کے جڑوں میں آپ لوگ جانتے ہیں یا رائزو بیم بیکٹیریا پائے جاتا ہے رائزو بیم بیکٹیریا کیا کرتا ہے نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے یہ بات آورن کی نائٹروجن کو امونیا یا امونیم آئین میں جو ہے بدل کے ڈال کے جڑ کو دیتا رہتا ہے تو نوستوک بھی کیا کرتی ہے یہ بھی نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے یہ بھی اور لیگیوم کے اندر جو رائزو بیم بیکٹیریا ہوتا ہے یہ بھی نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے تو دونوں کس سے جڑے ہوئے ہیں سوائل کی فائٹلیٹی کو بڑھانے سے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئسٹن ہو جائے گا in نوستوک ہیٹروسیسٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پر ایچ بنے گا ہیٹروسیسٹ کے اندر نائٹروجنیز انزائن پایا جاتا ہے جتنے ہیٹروسیسٹ ہوں گے اتنا ہی جیادہ نائٹروجن فکسیشن ہوگا ہیٹروسیسٹ جانتے ہی ہیں ایک سپیشل پرکار کا سیل ہوتا ہے جو فیلامنٹ میں پایا جاتا ہے بیچ بیچ میں نیکسٹ ایپ بیچ ون ایز یوزڈ جو بائیو فیٹلائزر نمری خدمے سے اس کو بائیو فیٹلائزر کے روپ میں یوز کرتے نوستوک کو یوز کرتے کیوں کیونکہ یہ نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے تو اس کو بائیو فیٹلائزر مطلب جیب رسائن جیب و روبرک کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے نائٹروجن نوستوک فکسس نائٹروجن اندہ سیمبیوٹک ایسوسییشن آف دا فالوئنگ نمبر کے کس کے سہجیبی ایسوسییشن میں ایسوسییشن میں کیا ہوتا ہے کیونکہ رائیو بائیو بہن نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے کہنے کا مطلب ہے نوستوک کس میں جو ہے کون سے پودھے کے روپ اندر جو ہے سیمبیوٹک کے روپ میں رہتا ہے تو یہ گونیرا اور انتھوسیرس کے اندر رہتا ہے مطلب دی اپسن ہو جائے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے نوستوک جو ہے کس کے اندر رہتا ہے گونیرا کے اندر انتھوسیرس کے اندر اگلا کوششن ہے ہمارا what is true نمبر خدم کون سا سکتے ہے ہیٹرو سیس نوستوک یہ ہی سی ہے نوستوک میں ہیٹرو سی پائی فرانڈس کس میں پائی جاتے ہیں یہ اہلگی میں پائی جاتے ہیں اور کس میں پائی جاتے تیری دو فائٹ میں پائی جاتے ایک سپیشل پرکار کی پتیاں ہوتی ہیں بیسی ڈیو سپورٹ جاتے ہیں بیسی ڈیو مائی سی ٹیز کی جو فنجائی ہوتی ہیں ملٹی سپرم وکرس انجیو سپرم نہیں پائی جاتے ہیں تو یہ بی غلط ہو جائے گا اس میں کیا پائی جاتے ہیں انجیو سپرم میں آپ لوگ جانتے ہی ہو پولین گرین پائی جاتے ہیں پولین گرین تو کریکٹ آپ سن ہمارا کون سو جائے گا یہ ہی سکتے ہے نیکسٹ کوششن ہے سٹکچر فاؤنڈ بلوگرین الگی جانتے ہی 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 سوچنا ہی نہیں ہی 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 میں پائی جاتا ہے کلور آی سی روڈ آی سی آی سی آی 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 ہی کے میمبر میں ایک ہی بات ہے تو نیکسٹ ہو جائے گا ہمارا کوششن ہے نیکسٹ ون ایز نائیٹروجن فکسر بلوگرین الگ مرسیز میں سی کون سا نائیٹروجن فکسر کرنے بالا بلوگرین الگ تو اینا بینا ناسٹوک اور اینا بینا دو تو بہت امپورٹنٹ ہے اینا بینا اور ناسٹوک نیکسٹ ہو جائے گا دس سیل وال میٹروجن بو بلوگرین الگ ویکٹیریا میورامی ایسید پایا جاتا جسے ہم بولتے پرپٹائیڈو گلائکنز پرپٹائیڈو گلائکنز میورامی ایسید کی بنی ہوتی کس سیل وال بلوگرین الگ کی اور بیکٹیریا سبی لوگ جانتے ہی سیل لوز کی نہیں ہوتی اگلا ہے ملٹی سیل فرگمنٹ آف بلوگرین الگ جو ملٹی سیل فرگمنٹ ہوتا بلوگرین الگ جو نیا پلانٹ بنا سکتا بو کی کہ لاتا ہے ہارمو سسٹ کہلاتا ہے ہارمو سسٹ ہارمو گونیم کہلاتا ہے اس کا ہارمو گونیم ہارمو گونیم کیا ہوتا جیسے اس پرکار سے فلامی ہے یہ پورا لمبا فلامی ہے یہاں پر ہیٹرو سسٹ پرجن ہے یہاں سے یہ کیا ہوا ٹوٹ گیا الگ ہو گیا دو سیگمنٹ بن گئے پہلے اس کو ٹرائکوم کہتے تھے اب ایک ٹرائکوم سے دو ہارمو گونیم بن گئے اور یہ ہارمو گونیم کیا کریں گے ایک نئے پلانٹ کو بنا سکتے ہیں تو کریکٹ آپ سن کیا ہے ڈی نیکس ہو جائے گا یہ ایمز کا کوششن ہے بہت ہی دھانسو کوششن ہے یہ یہ آیا ہے ایمز دو ہزار میں تو لکھا ہے given blue are assertion region ڈی دی ہوئے ہیں out of which both are true with the reason being correct explanation تو a جب region اور اس کا explanation دونوں correct ہوں تو a دی نا ہے what both are true but reason is not correct explanation تو b دی ناغ دونوں صحیح ہیں لیکن جو reason ہے وہ explanation نہیں ہے مطلب correct explanation نہیں ہے تو correct بیاکھ نہیں کرتا ہے تو b اگلا assertion true but reason is wrong تو کون سا دی نام c دی نام مطلب assertion صحیح ہے اور reason اس کا غلط ہے تو c اور دونوں غلط ہے تو دی رین ہے تو آئیے پڑھتے ہیں ساینو بیکٹیریا آر فوٹو سنتھیٹک بلو گرین الگی یہ تو صحیح ہے کیونکہ یہ فوٹو سنتھیٹک بلو گرین الگی کہلاتے ہیں یہ صحیح ہے بید پروکیریوٹک سٹکچر یہ بھی بات صحیح ہے کیونکہ یہ پروکیریوٹک ہوتے ہیں ان میں ٹرو نیوکلیس نہیں پایا جاتا ہے یہ ایسر سنت بلکل صحیح ہے ریجن دے آر گرین دیو ٹو پریجن ساپ کلورو پلاسٹ سب دا گیا کلورو پلاسٹ کیا ہوتا میمبرین باؤنڈ ڈسٹکچر اور کسی بھی پروکیریوٹ میں میمبرین سٹکچر نہیں پایا جاتا تو اس میں کلورو پلاسٹ نہیں ہوگا کلورو فیل تو پایا جائے گا لیکن وہ سائٹو پلاس میں ہی ہوگا یا تھلکوائیڈ کے روپ میں ہوگا اور کوئی میمبرین سٹکچر نہیں پایا جائے گا تو یہ بالا گلت ہے تو ایسر سم صحیح ہے ریجن کلاتا نیکسٹ ہے سم بلو گرین الگی آر یوز بائیو فیانٹ لائزر بکاوز کچھ بلو گرین الگی کو جائب اور برک کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فوٹو سنتھیٹک ہوتے ہے تو اس لئے تھوڑی نہیں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ نائٹروجن فکس کر سکتے ہیں اگل بلو گرین الگی پروڈکٹ آف فوٹو سنتھیز بلو گرین الگی میں پروڈکٹ کیا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا گلائکوز لائک ہوتا ہے گلائکوز نہیں ہوتا گلائکوز لائک ہوتا ہے مطلب جو ریجر فوڈ میٹیریل ہے گلائکوز لائک ہوتا ہے اس روپ میں جو ہے اس ٹور رہتا ہے آپ کو 44 کا option دینا ہے کریکٹ 144 نمبر پہ جو گلائکوز لائک ہے اس کا دوسرا نام کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے 144 نمبر کوشن کا آنسر آپ کو ان باک میں دینا ہے نیکسٹ ہے بلو گرین الگا فوٹو سنتھیٹک اکار بلو گرین الگی میں فوٹو سنتھیٹ ست ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے تو دیکھو یہ جو میمبرین ست ٹکٹر تو پائے نہیں جاتے سیدھے سیدھے کہاں ہوگی سائٹو پلاس میں ہی ہوگی ٹھیک اگلا ہے بیکٹیریا 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 اور سائنو بیکٹیریا میں ہی کیول امینو ایسی پائے جاتے کون سے ہوتے گلو ٹیم ایسی گلو ٹیم ایسی پیپٹیو گلائکن سم ملکے ہوتے گلو ٹیم ایسی کریکٹ آپسن کون سے جائے سی اگلا ہے سائنو بیکٹیریا آر یوز فل بائیو فیٹیلائزر ان فیل آر پہوتی امپورٹنٹ سائنو بیکٹیریا بائیو فیٹیلائزر کے روپ میں کون سے کھیت میں یوز کیے جاتے ہیں رائس یا پیڈی کروپ میں یوز کیے جاتے ہیں دھان کے کھیت میں یوز کیے جاتے ہیں سیکسول پروڈکشن جانتے سائنو فائی سی کے ممبر میں نہیں پائے جاتا تو سی ہو جائے گا بلو گرین الگی میں نہیں پائے جاتا سائنو بیکٹیریا آر سائنو بیکٹیریا کیسے ہوتے ہیں آٹو ٹرو ٹرو کری اوٹ بی کریکٹر سٹک بلو گرین پیگ منٹ بیکٹی 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 ریا انفیکٹ دا سائنو فائی سین الگی سائنو بیرس ہوتے انفیکٹ کرتے بلو گرین الگی کو بلکل غلط سائنو فائی سین میمبر انفیکٹ بیکٹی بیکٹی ریا کو انفیکٹ کرتے بلکل غلط تو یہ اے سائی ہو جائے گا آٹو ٹرو ہوتے ہیں مطلب سوپوسی ہوتے ہیں پرو کری اوٹ ہوتے ہیں اور ان میں بلو گرین پیگمنٹ پایا جاتا ہے نیکس کوسٹن ہو جائے گا ان آسیلیٹ ہو ریا دا سیل ایریا آراؤ نیوکلیس نیوکلیس کے نیوکلیس تو پایا نہیں جاتا نیوکلیوائیڈ جو ہوتا ہے اس کے چار اور کا ایریا کیا کہلاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے سینٹرو پلاز سینٹرو آپسیجینک پھوٹو سینٹیس اکرس آپسیجینک پھوٹو سینٹیس کس میں ہوتی جانتے ہی آپسیلیٹ ہو ریا کیا ہے بلو گری نیوکلی ہے تو آپسیجن بھی پھوٹو سینٹیس میں آپسیجن پھوٹو سینٹیس کر سکتی باقی یہ کیا ہے باقی بیکٹیریا کے نام دیئے ہوئے جو پھوٹو سینٹیس نہیں کرتے ہی تو کریکٹ آپسی ہوگیا ہمارا اگلا سپائرول لائنہ ایز ایمپورٹنٹ ہے سپائرول لائنہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کئی کوششن بنتے ہیں سپائرول لائنہ ہے ایک بلو گری نیوکلی ہے سائنو بیکٹیریا آپ گریٹ نیوٹریشنل نیوٹریشنل مطلب پوشک پدار جو ہیں اس میں پائے جاتے تو سپائرول لائنہ ہے اس کی دوائی بنتی ہیں رام دیو خوب سپائرول لائنہ کی دوائی بنا کے پروٹین کا اچھا سورس ہوتا ہے بہنکہ بیٹائمن بغیر بھی پائے جاتے ہیں تو لکھا ہے بیٹائمن بی ٹویل بیٹائمن 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 بلکی سورس ہے سپائرول لائنہ گرین کلر کا سرچ کر دیکھنا سپائرول لائنہ کی تیب گرین آتی ہے پیوپل ریکوبر فرام لانگ انلیس بہت سمیت بیمار ہے اس کو ریکوبر کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے آفن ایڈوائیس to take spirulina spirulina لینے کی صلح دی جاتی ہے کیونکہ یہ کیسا ہوتا ہے restore essential microflora یہ غلط ہو جائے گا microflora نہیں develop کرتا ہے food easily digestible یہ بھی غلط ہے antibiotic property بھی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے rich protein protein سے rich ہوتا ہے next spirulina is rich source spirulina کا rich source ہے minerals بھی پائے جاتے ہیں vitamins بھی پائے جاتے ہیں protein ہو جائے گا c option correct all of the above اب یہ blue green algae moonera میں سماپت ہو گیا moonera کا last topic ہے u bacteria u bacteria جو ست bacteria ہوتے true bacteria ہوتے ہیں جو بیماری پہنچاتے ہیں اور کچھ helpful بھی ہوتے ہیں تو بیکٹیریہ کیا کہلاتے ہیں u bacteria تو لکھا ہے bacteria are example of کیا کا example ہے prokaryotic cells کا سب کو ہی پتا ہے bacteria were discovered why کس نے discover کیا تھا anthony one live and hawk نے discover کیا تھا next ہو جائے گا anthony one live and hawk belongs to کون سے دیش سے سمبن دیتے ہیں تو یہ کس سے سمبن دیتے ہیں holland سے holland کا نام دوسرا کیا ہے پہ پرانا نام ڈچ ڈچ سے سمبن دیتے ہیں تو لکھا a dutch scientist anthony one live and hawk discovered bacteria in the first time in سب سے پہلے کہاں دیکھا گیا دیکھا انہوں نے bacteria تو کہاں دیکھا rain water برسہ کے جلد میں دیکھا اگلا ہے the technique of developing pure culture of bacteria was developed by bacteria کا pure culture کرنے کی technique کس نے develop کی ہے luis pastor نے کی ہے next ہے آگلا ہے جرم تھیوری آف ڈیجیز was put forth جو ڈیجیز کی جرم تھیوری ہے کس نے دی تھی یہ تھی پاسٹر نے دی تھی لویس پاسٹر نے آگلا largest population of organism of any type on the earth سب سے زیادہ کون سے ہوتا ہے bacteria کی population ہوتی ہے سب سے جیبت سنخیہ میں اگر کوئی پرانڈی ہے تو کیا ہے بیکٹی ریا بیسے وائرس ہوتے ہیں لیکن بائرس جیبت نہیں ہوتے ہیں اس لیے کون مانا جائے گا بیکٹی ریا آگلا ہے بیکٹی ریا ڈیفر سب سے ڈیفر ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں کیون کیا ہوتے ہیں بیکٹی ریا میں جو ہے کیا پائے جاتا ہے بیکٹی ری میں نہیں پائے جاتا ہے لیکھا ہے اگلا کوئیشن ہے جس میں سیل وال بھی پائی جاتی ہے کون سا ہے بیکٹی ریا اگر بد آوٹ سیل وال کی بات کریں تو کون سا سا ہی ہو جائے گا مائیک پلاز مائیک مائیک چھوٹا آرگنزم لیکن سیل وال جو دیا گیا تو کس میں بیکٹی ریا ہو جائے گا مائیک پلاز میں سیل وال نہیں پائی جاتی کریکٹر اپسن دی ہو جائے گا بیواز اگلا کوششن ہے مائیک ٹکی سیل بیواز نہیں ہوتی سیس بیواز 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 رہ بی مسجل بیواز 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 سرکولر نہیں ہوں گے سرکولر جو ہے یہ غلط ہو جائے گا اگلا یہ چین آف کوکوائیڈ بیکٹیریا کوکل بیکٹیریا کی چین کیا کہلاتی ہے جانتے ہیں سٹیپٹو کوکس کہلاتی ہے بیکٹیریا کا سائز دو سے دس مائکرون تک ہوتا ہے مائکرومیٹر تک دو سے دس مائکرومیٹر نیکسٹ کوششن ہے ہمارا لاسٹ کوششن ہے بیکٹیریا لیکنگ فلیزولا اینڈ موووووڑنگ بائی گلائیڈنگ بیکٹیریا جنہیں فلیزولا نہیں پایا جاتا ہے گلائیڈنگ مطلب سرک کے جو چلتے ہیں وہ کہلاتے ہیں سپائیرو کیٹس تو آج کے لئے اتنا ہی آج ہم لوگوں نے لگ بک پچاس کوششن سول کیے ہیں اس سے آگے ہم لوگ بلتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک ایک کوئیشن اگر آپ نے دھیان سے پڑھ لیا تو کوئی بھی جو ہے کسی بھی ایک جام میں بائیلوجی سے ریلیٹڈ جولوجی بوٹنی سے ریلیٹڈ کوئیشن یہاں سے باہر نہیں آئے گا اور اگر اچھا لگا ہو آج کا سیسن تو لائک کر دینا اور اگر چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دینا اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا دھنیواد موسیقی